پاکستان اور آتنک بادیوں کو مہت اور جباب دینا پڑے گا سب سے پہلے تو پاکستان کے ہمیں تین ٹکڑے کرنے پڑیں گے ایک تو بلوچستان میں جو آجادی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں اس کو اس آردھک طور پر راجنیتی طور پر ہتھیاریوں کے طور پر سب طرح سے بھارت کو مدد کرنی چاہیے اور بلوچستان کو آجاد کرانا چاہیے دوسرا پاکستان نے جو ہمارا کشمیر کب جائے ہوا ہے اس پیوکے کا بھارت میں ویلے کرنا چاہیے اور پیوکے میں جتنے بھی آتنک بادی کیم چل رہے ہیں ان کو دھوست کر لینا چاہیے اور پاکستان کے اندر جو ودروہی ہیں ان کو بھارت کو سپورٹ کر کے بھگاوت کرانی چاہیے اور پاکستان کو پورا دھوست کر دینا چاہیے نہیں تو پاکستان کی ناپاک حرکتیں بند نہیں ہوں گے آج تک بھی ہم نے قریب پچانس زار سے زیادہ اپنے جوانوں کو اور دیش کے ناغریکوں کو کھویا یہ بہت بڑا دنس اور درد ہے بھارت کے لیے کہ ایک اتنا طاقت اور ملک اپنے دیش کے پچانس زار ناغریکوں کو کھو دیتا ہے ایک پاکستان کی ناپاک حرکتوں کی کار سے تو اب ہمیں پاکستان کو سبق سکھانا ہوگا آرپار کی لڑائی ایک بار لڑنے روز روز مرنے سے اچھا ہے کہ ایک بار کی آرپار کی زنگ اور یدہ ہو جائے اور اس میں پاکستان کو ہم ایسا سبق سکھائیں کہ وہ آنے والے کم سے کم پچانس سال تک اٹھنے کی ہمت کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرتا ہے